اب اس میں خطیعت عمر بن سلمہ کہتے ہیں عمر بن سلمہ نام مشہور ہے صحابی کا کہ جاہلیت میں ہمارا قیام ایک چشمے پر تھا اس کے پاس ہم رہتے تھے جو عام گزرگاہ بھی تھی لوگوں کے کافلے آتے جاتے سوار ہمارے قریب سے گزرتے تو ہم ان سے پوچھتے کہ لوگوں کا کیا خیال ہے اس شخص کے بارے میں نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھتے لوگ بتاتے وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے انہیں اپنا رسول بنا کے بھیجا تو عمر بن سلمہ کہتے ہیں میں فوراں یاد کر لیتا صرف راستہ گزرنے والوں سے سن سن کے ان کی باتیں میرے دل کو لگتی ہیں ادھر سارے عرب والے فتح مکہ پر اپنے اسلام کو روکے ہوئے تھے کہ اگر مکہ فتح ہوا تو ہم بھی مسلمان ہو جائیں گے ان کا کہنا یہ تھا کہ اس کو اور قریش کو نبٹنے دو ہی نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم والے باتیں ہیں تو ان کے ساتھ مل جائیں گے قریش آتے ہیں تو ان کے ساتھ ہو جائیں گے مجارٹی عام طور پر ایسی ہوتی ہے حق کا ساتھ نہیں دیتی کیونکہ حق والوں کے ساتھ کم لوگ ہیں تو وہ صرف دیکھتے رہتے ہیں اور پھر چلو تو ہدھر کو ہوا ہو جدر کی بہرحال جب مکہ فتح ہوا تو لوگ جوگ در جوگ مسلمان ہونے لگے کہتے ہیں کہ میرے والد نے بھی میری قوم کے اسلام میں جلدی کی جب مدینہ سے واپس آئے تو کہا کہ اللہ کی قسم میں ایک سچے نبی کے پاس سے آ رہا ہوں اور انہوں نے کہا ہے کہ نماز فلان وقت میں پڑھا کرو نمازوں کے بارے میں سید کرائے جب نماز کا وقت ہو جائے تو تم میں سے ایک شخص آزان دے اور امامت وہ کرے جسے قرآن سب سے زیادہ یاد ہو اب لوگوں نے یہ ڈھوڑنا شروع کیا کہ سب سے زیادہ قرآن کس کو آتا ہے تو سارے قبیلے میں میرے سوا کوئی نہیں تھا کہ جس کو قرآن آتا ہو کیونکہ میں نے آنے جانے والوں سے کئی صورتیں سن سن کے یاد کر لی سات سال کا بچہ ہے ہر طرح کے بچے ہوتے ہیں اور ان کے ڈرسٹ ہوتے ہیں تو لوگوں نے مجھے امام بنا لیا حالانکہ اس وقت میری عمر چھے یا سات سال کی تھی اور میرے پاس ایک ہی چادر تھی جب میں اسے لپیٹ کر سجدہ کرتا تو وہ اوپر ہو جاتی اور پیچھے کی جگہ کھل جاتی تو اس قبیلے کی ایک عورت نے کہا کہ تم لوگ اپنے کاری کی پیٹ تو پہلے چھپاؤ تو انہوں نے پھر میرے لیے کپڑا خریدا میرے لیے کمیز بنائی میں جتنا خوش اس کمیز سے ہوا اتنا کسی اور چیز سے نہیں ہوا کیونکہ بچوں پر جب کوئی چیز ملتی ہے تو وہ اس پر بہت خوش ہوتے ہیں تو اس ایک تو بچوں کی نفسیات سمجھاتی ہے دوسرے یہ ہے کہ سات سال کی عمر میں پورے قبیلے کے امام بننے کی رسپانسیبیلٹی ان پر ڈال دی گی یہ بھی ٹرسٹ کی بات ہے نا اعتماد کی بات ہے تو اگر بڑوں کے مقابلے میں بچے کو کوئی کام زیادہ اچھی طرح کرنا آتا ہے تو اسے کرنے دیجئے اسے انکریج کیجئے اور اگر کوئی چھوٹی موٹی غلطی ہو جاتی ہے تو اس کو کور کیجئے جیسے یہاں پر اس سمجھدار خاتون نے کمیز بنا دی بچے کو یہ نہیں کہا کہ کپڑا تو ہے نہیں تمہارے پر ساتھ تم بھاگنا تو جانتے نہیں تو امامت کیا کرو گی کیونکہ ہم ایک کام اگر کسی کا ٹھیک ہے نا تو ساتھ دو چار خامیاں بھی سنا دیتے ہیں تو وہ نہ ادھر کر رہتا ہے نہ ادھر کر رہتا ہے ایک مکسٹ میسجز دیتے ہیں یہ بھی نہیں کرنا چاہیے مثلا اگر بچے نے میز ساف کر دیا تو ہم کہتے ہیں میز تو تم نے ساف کر دیا لیکن وہ سنگھ کا کیا حال کیا یعنی ساتھ ہی کوئی ایسی بات کر دیں گے کہ جس سے اس تعریف کا مزہ خراب ہو جائے اس سے بھی پرہیز کرنا چاہیے پھر اسی طرح یہ ہے کہ یہ واقعہ تو سب کو معلوم ہوگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر بھیجا تھا جس میں اسامہ کو امیر بنایا تھا اور ان کی کارکردگی میں حضرت ابو بکر اور عمر اور بڑے بڑے صحابہ جو تھے وہ ان کے فالورز کی حیثیت سے اس لشکر میں داخل ہوئے تھے سترہ سال کے تھے صرف اور باقی سب بڑے ان کے پیچھے جا رہے تھے کہ ابھی کچھ باہر گئی تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر آگئی اور اس طرح وہ لشکر جو تھا وہ واپس آگیا اسی طرح محمد بن قاسم کی عمر کہتے کہ سترہ سال کی تھی جب اس نے سندھ بتا کیا تھا اور وہ پورا ایک آپ دیکھیں کہ جزیرت العرب سے نکل کر سمندر بار دوسری جگہ پر جا کے داخل ہوئے تھے تو یہ سب مثالیں تاریخ میں بھی ملتی ہیں آج کے دور میں بھی ملتی ہیں کہ بعض وقت کم عمر بچوں کو ان کی صلاحیتوں کی وجہ سے انہیں اعتماد دے کر انہیں آگے بڑھایا گیا پھر اسی طرح یہ ہے کہ بچوں کو بعض وقت فیصلے کا اختیار بھی دینا چاہیے اچھا یہ چوز کرو یہ چیز چاہیے کہ یہ چاہیے تمہیں کیا پسند ہے تمہیں کونسی لینی صرف یہ نہیں کہ اچھا میری مرضی کا جوتا پہنو گے اور میری مرضی کا کمیز پہنو گے اور میری مرضی کی کیونکہ میرے بجٹ کو یہ چیز سوٹ کرتی ہے یا یہ چیز زیادہ نہیں لیٹ دم چوز ہاں اس میں اگر کوئی چیز وہ ٹھیک نہیں کر رہے تو پھر آپ تھوڑی فارمنس بھی کر سکتے ہیں بعض وقت ایسا ہوتا نا بچے کہتے ہیں اچھا چلیں مجھے فلان چیز خرید دیں آپ چل پڑے ان کے ساتھ وہاں جا کے وہ ایسی چیز پہ ہاتھ رکھتے ہیں جو دینی اسلامی اخلاقی اعتبار سے درست نہیں اب وہ عجیب ایک فکس ہو جاتی کہ کریں کیا اگر ہم بچے کو منع کرتے ہیں تو یہ تنگ کرے گا اور اگر لے کر دیتے ہیں تو یہ اس کے دین اخلاق کے لیے ٹھیک نہیں تو اس موقع پر وہی جھگڑنے کی بجائے یہ کہتے ہیں کہ اچھا چلو تھوڑا سا اور بھی دیکھتے ہیں آگئے ویسے بھی تو ہم جب کوئی چیز خریدنے لگتے ہیں تو ایسا تو نہیں کہ ایک ہی جگہ پہ جا کے وہی خرید کے آ جاتے ہیں اچھا چلو کچھ اور بھی دیکھتے ہیں آؤ یہ بھی دیکھو آؤ وہ بھی دیکھو اس سے کیا ہوتا ہے کہ بچہ اس ذہن سے باہر آ جاتا ہے وہ اپنی ریجیڈیٹی سے اور اس کو ایک بڑی آپشن مل جاتی پھر آپ اس کو وہاں راستہ میں یہ بتا سکتے ہیں اگر ایسا کریں گے تو اس کا یہ فائدہ ایسا کریں گے تو ایسا اور طریقے ساتھ حکمت کے ساتھ صبر کے ساتھ تھوڑا ٹائم لے کے اس کو اس سے نکال لیں مجھے اچھا طرح یاد ہے کہ جو بہت چھوٹی بڑی بچے ہوتی تھی تو جو بڑی والی ہیں تو اس وقت ایک پی ٹی وی ہوتا تھا پاکستان اور اس وقت ڈرامے بغیرہ لگتے ہوتے تھے جو بڑے بچے سب بڑے شوق سے دیکھتے تھے مجھے ایسا لگتا تھا کہ جیسے میرے بچوں کو اس ایج میں یہ چیز نہیں دیکھنی چاہیے کیونکہ بعضوں جھوٹی باتیں بعضوں کو ایسی چیزیں کہ جو اخلاق بگاڑنے والی تو پرسنلی مجھے پسان نہیں تھا تو میں دو کام کیا کرتی تھی ایک تو یہ کہ اس ٹائم پر کچھ اور پروگرام بنا لیتی گھر سے چلے شاپنگ کر کے آتے ہیں چلو یوٹیلیٹی سٹور جاتے ہیں سودہ سلب لے کے آتے ہیں وہ ایک دن ہوتا تھا جیسے کوئی خاص چیز لگنے والی تو اس دن ٹائم سے پہلی نکال کے لے گئے دوسرا میں یہ کرتی تھی کہ ساتھ بیٹھ جاتی تھی اور اتنا مزہ خراب کرتی تھی کہ جب کوئی وہ ڈائلاغ بولتے تو میں کہتی تھی اس میں ایسا ہی کرتے ہیں کون ایسا کہتا ہے یہ ایسا ہوتا ہے واقعی یہ ہے وہ کرتے 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 اس چیز کی وہ جو ہوتا نا ایک فانٹسی ہوتی ہے اور ایک بہت زیادہ امپریس ہو رہے ہوتے ہیں بچے کسی خاص تیز سے تو وہ نکل جاتا وہ جسے گوبارے میں ذرا سپرک کرے تو ہوا نکل جاتی نا اس کی ایسا ہی ہوتا ہے یہ چیزیں بظاہر بہت خوبصورت مظہر آری ہوتی ہیں اور ان کی اکھائی کو ہوتی ہے لیکن آپ ذرا سی چیز اس میں ڈال دیں تو مزہ خراب ہجاتا ہے تو اس سے یہ ہے کہ بجائے اس کے کھم بچوں کو فتوے دینے لگیں یہ دیکھنا حرام ہے یہ اس سے تمہارا اخلاق بگڑ جائے گا یہ کلا ہے نہیں ان باتوں کو ایک طرف رکھیں دوسرا طریقہ اختیار کریں تاکہ آپ سے اعتماد نہ جائے یہ بہت ضروری چیز ہے کیونکہ جب آپ ان کو بے وجہ تانے دینے لگتے ہیں تو وہ آپ سے دور ہو جاتے ہیں دسٹنس آ جاتا ہے پھر بات نہیں سنتے وہ سٹیج نہ آنے دیں بچے کو بڑی تصویر دکھائیں بگر پکچر دکھائیں وہ ایک چیز میں اڑا ہوا ہے نا تو اس ایک سے آگے کی دنیا بھی دکھائیں کہ دیکھو کہ یہ بھی ہوتا ہے پھر اس کا دھیان ہٹے گا جب تک وہ صرف وہی دیکھ رہا ہے تو وہ اسی پہ رہے گا ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لڑکے کو اختیار دیا ماں باپ میں اس کے کچھ گڑھوڑ ہو گئی تھی آپ اس میں تعلقات کی خرابی کہ اپنے ماں باپ میں سے جس کے پاس چاہے رہے اور فرمایا اے لڑکے یہ تمہاری والدہ ہیں اور یہ تمہارے والد ہیں اب تمہارا فیصلہ ہے ماں کے ساتھ جانا چاہو تو اس کے ساتھ چلے جاؤ باپ کے ساتھ جانا ہے تو اس کے ساتھ چلے گا تو بہرحال بچے نے اپنے لئے خود جوس کر لیا کہ اس نے کہاں جانا ہے ایک اور روایت میں آتا ہے کہ اسی طرح ایک بچے کو آپ نے اختیار دیا اور ان میں سے ایک مسلمان تھا یعنی ماں باپ میں سے اور ایک کافر تھا تو بچہ پہلے کافر کی طرف جانے لگا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا شروع کر دی کہ اللہ اس کو اسلام والے کی طرف جانے کی ہدایت دے تو بچے نے تھوڑی دیر رکھ کر اپنا فیصلہ تبدیل کر لے کہ بچے تو بچے ہیں نا جس طرح کے ماں باپ کے ساتھ بڑے ہوں گے وہی ان کا دین بن جائے گا تو آپ نے بچے کو نہیں کہا کہ دیکھو دیکھو اس کو چوس کرنا آپ نے اللہ سے دعا مانگنے شروع کر دی بہت دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ بچے غلط طرف جا رہے ہیں اگر آپ ان کو کھیچ کھیچ کہ تم غلط جا رہے ہو نہیں بات کوئی نہیں بڑھیں گی کہ یا اللہ تُو ان کے دل سے اس چیز کا شوق اٹھا دی چیزوں کے نام لے لے کے دعا مانگا کریں کہ یا اللہ میرے بچے کے دل سے اس 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 چیز کا شوق نکال دے اس چیز کی حرص ختم کر دے ہوتا ہے نا باز وقت بچے آپ کو پتے نہیں چلتا بچے نہیں کس چیز کے پیچھے لگ جاتے ہیں ہمیسان سوچتا ہے کبھی کیا ہوگئے ان کی اکل کو کیا کریں باز وقت کسی ایک پروگرام کی اڈکشن لگ جاتی ہے کبھی کسی کھانے کی لگ جاتی ہے کبھی کئی بات جانے کی لگ جاتی ہے اتنے تو فتنے ہیں وہ بچارے بھی کیا کریں وہ ایک سے نکلتے دوسرے مر جاتے اب اس میں صرف بچوں کو بلہم نہ کریں ان کے لئے دعائیں مانگیں کہ یا اللہ اس چیز کی لالچ نکال دے اس کے دل سے کیونکہ اللہ تعالیٰ قریب ہے اللہ ماں کی دعائیں سنتا ہے اللہ آپ کی سنے گا ہر چیز بچوں ہی سے نہیں کروائیں ان کو سٹرینٹھ دیں خود بھی ہیلپ کریں کہ اس دلدل سے نکلیں اور اللہ سے بھی مدد مانگیں اسی طرح بعض اوقات بچے کوئی اتنی بڑی گلتی نہیں کر رہے ہوتے لیکن ان کے ماں باپ بڑے سنسٹیف ہوئے ہوتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت بڑی کو خرابی ہیں ایسے میں جیسے پہلے میں نے کہا تھا نا سب کے بچے اپنے بچے ان بچوں کے بھی کیر کریں اگر ان کے ماں باپ نہیں سمجھ رہے بعض اوقات آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کا بھائی ناجائز بچوں پر سختی کرتا ہے ایک طرف بھائی کو سمجھائیں دوسری طرف ان بچوں کا کتھارسز کسی طرح سے کریں خاندان میں کئی ایک مثالیں ہوتی ہیں آپ کو پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ بے جہاں سختی ہو رہی ہے ان بچوں پر یہ ان کے حقوق کا خیال نہیں رکھا جا رہا ہے تھوڑا خود آگے بڑھ کر ان کو اپنے گلے لگا لیں ان کے ماں باپ کی کمی پوری کر دیں کیوں کہا یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھنے والا اور یتیم کی خبرگیری کرنے والا قیامت کے دن میں اور وہ ساتھ ساتھ ہوں گے اتنا بڑا عجر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا اور اتنا بڑا ریوارڈ بتایا کہ آپ کی رفاقت نصیب ہوگی اس کے لئے ایک بہت ہی خوبصورت مثال ہے کہ دوسروں کے بچوں کی جائز باتوں کو کرنے کے لئے ان کے ماں باپ سے ازادی لے کے دینا ایک موقع پر ابن عمر کہتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھے میں حضرت عمر کے تندخو اونٹ میں سوار تھے اونٹ بڑا ہی کچھ سخت قسم کا تھا وہ مجھ پہ غالب آ جاتا کنٹرول نہیں ہو رہا تھا اور جماعت سے آگے بڑھ جاتے ہیں ہم سب کٹھے جا رہے تھے ساتھ 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 تو ہوتا کیا کہ وہ جس اونٹ میں میں بٹھا ہوا تھا وہ آگے نکل جاتا ہے حضرت عمر کو بہت برا لگتا وہ اس کو روکتے اور پیچھے لٹاتے وہ پھر آگے بڑھ جاتا حضرت عمر پھر ڈانٹے پیچھے کرتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے کہا کہ عمر یہ اونٹ مجھے بیج دو حضرت عمر نے ارس کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کا لے لیجیے آپ نے فرمایا اسے میرے ہاتھ بیج دو چنانچہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ بیج دیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خرید کے ابن عمر کو دیا ان کے بیٹے پر کہا آپ جاؤ بیٹھو جو جی چیک کرو یعنی بعض وقت ماباپ سمجھ نہیں رہے ہوتے کہ ہم بچوں کو جس تیز سے روک رہے ہیں کوئی اتنی بڑی بات نہیں کیوں روکے چلے جارے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن عمر کی خواہش کو بھی دیکھ رہے تھے اور ان کی پریشانی کو بھی دیکھ رہے تھے کہ اونٹ کابو ہی نہیں آرہا یا کچھ ایسا مسئلہ ہو رہا ہے اور عمر بھی بار بار بیٹے کو ڈانٹے ہی چلے جارہے ہیں تو آپ نے اس بچے کے لیے آسانی کر دی اچھے جاؤ تو تو ضرور اس بات کا خیال رکھئے کہ آپ مثلاً کٹھے سفر کر رہے ہیں کوئی پکنک بنا رہے ہیں کسی شادی پر اکٹھے ہیں تو ضرور دیکھئے کہ بچے کیا کر رہے ہیں کس کنڈیشن میں ہیں کہاں کس کو کیا مشکل ہو رہی ہے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی ایک بچے سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو سفر خراب کر دیتے ہیں ماں باپ اس کو سب کے سامنے ڈانٹنا شروع کر دیتے ہیں سارے لوگ بھی سہم جاتے ہیں وہ بچہ بچارہ بھی شرمندہ ہوتا چلا جاتا ہے تو ایسے میں کوئی نہ کوئی وے آؤٹ نکالنا چاہیے کہ ماں باپ کو غصہ بھی ٹھڑنا کیا جائے اور بچے کو بھی تھوڑی سی آزادی مل جائے تو مجھے یہ مثال بہت ہی خوبصورت لگتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ خرید کے بچے کو دے دیا اسی طرح حضرت جابر کا اونٹ ایک دفعہ خرید کے ان کو پیسے بھی لوٹا دیا اور اونٹ بھی دے دیا تو یہ بڑے دل کی باتیں ہوتی ہیں اور یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب انسانوں کے دل میں انسانوں کی خیرخواہی اور بھلائی ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بچوں کے اوپر یہی توجہ تھی اور یہی اعتماد تھا کہ ان میں سے ایک ایک عبداللہ بن عباس ہوں یا عبداللہ بن عمر ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اتنے زیادہ سنتوں کی پیروی کرنے والے اور اتنے زیادہ آپ کے چاہنے والے اور آپ کے بعد اس دین کے مشن کو آگے بڑھانے والے تھے کیونکہ انہوں نے سچی خیرخواہی آپ کے اندر دیکھی تھی تو بچوں کو یہ اعتماد دینا ضروری ہے کہ ماں باپ ان کے خیرخواہ ہیں یا بڑے ان کے خیرخواہ ہیں یا کوئی ریلیجس سکولرز ہیں تو وہ ان کے خیرخواہ ہیں اگر آپ مثلاً سر ڈھانگ بیٹھے ہیں یا کوئی دین کے تھوڑا بہت پڑھنے لکھنے لگے ہیں تو لوگ آپ سے بڑی ایکسپیکٹیشن رکھ جاتے ہیں کہ آپ اب ہمارے بچوں کو بھی دیندار بنا دیں ایسی صورت میں بچوں کو کبھی فیلنگ نہ دیں کہ آپ ان پر کچھ امپوز کریں گے یا آپ اپنے آپ سے ان کو خوف زدہ کریں کہ پتہ نہیں آپ کیا بڑی چیز ہیں اب وہ حیان کہتے ہیں کہ میں نے ربی ابن خیصہ